اس کہانی کا نام ہے پرانی ملکہ نئی ملکہ چھتے میں عجیب سما تھا نئی ملکہ کو تاج پہنایا گیا پرانی ملکہ اڑ گئی ایک چھتے میں دو ملکائیں نہیں رہ سکتی نئی ملکہ کے آنے پر سب ہی خوش تھے پرانی ملکہ کے جانے پر سب اداس بھی تھے اداسی کی تو بات تھی پرانی ملکہ کے ساتھ بہت سی سہیلیاں بھی چلی گئیں ایک مکھی رونے لگی تو دوسری نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا آؤ باہر ہوا میں چلیں پاتیں کریں گے باہر ہوا میں دونوں ساتھ ساتھ اڑنے لگیں ایک بولی تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے سارے بڑے تو رز جمع کرنے جاتے تھے اور ہم پیاری ملکہ کے ساتھ ہوتے تھے چھتے کی حفاظت اس کی صفائی ننی منوں کا کھانا چھتے میں نئے کمروں کا بنانا شہر جمع کرنا پولن جمع کرنا پہلی بولی ہم کتنا دھک جاتے تھے دوسری نے کہا لیکن کام میں مزہ بھی تو بہت آتا تھا ہم سست مکھیوں کو تنگ کرتے تھے پہلی بولی ہاں ملکہ ہمیں پیار سے منع کرتی تھی کہ ایسا نہ کرو دوسری بولی تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی بار بڑی مکھیوں کے بغیر باغ میں گئے تھے پہلی بولی ہم ڈھرے ہوئے بھی تھے کہ کہیں بھامرے نہ پیچھا کریں مگر مارے خوشی کے برا حال تھا پہلی بار رس جو جوسنا تھا دوسری بولی یاد ہے باغ کے رنگ رنگ کے پھول دیکھ کر ہم خوشی سے جھوم رہے تھے نیلے پھول پیلے پھول لال پھول گلابی پھول ایک پھول سے دوسرے پر جاتے تھے اور پھر تیسے پر پہلی بولی پھر تو یہ ہماری عادت بن گئی سارا دن پھولوں کا رس جوسنا ہمیں اپنے علاوہ ملکہ کے چھوٹے بچوں کے لیے بھی رس لے جانا ہوتا تھا دوسری بولی سارا دن بس ایک ہی دن سوار رہتی کام کام اور بس کام اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کام کرنا اچھا لگتا تھا پہلی بولی کتنا اچھا تھا ہم سب مل بانٹ کر کام کرتے تھے دوسری بولی ہاں سوائے ان مکھوں کے ہم نے انہیں چھتے سے بھگا دیا تھا پہلی بولی ہماری ملکہ کو تو ساری چھتے کو دیکھنا ہوتا تھا اتنے سارے انڈے دینا اور ان کا خیال رکھنا پہلی بولی ارے وہ ہم بھول گئے جب ہم نے ان انڈوں کے لیے موم سے کمرے بنائے تھے ہم گھنٹوں مل کر اپنا چھتہ بڑھا کرتے تھے دوسری بولی اور کل ملکہ نے کہا اب میں بوڑی ہو رہی ہوں میں نے تمہاری نئی ملکہ کو سب کچھ سکھا دیا ہے اب تم سب اس کی بات ماننا پہلی بولی ہاں اور آج وہ ہماری کچھ سہیلیوں کے ساتھ یہاں سے چلی گئی ہیں دوسری نے کہا ہماری اچھی ملکہ پہلی بولی ہماری پیاری ملکہ دوسری بولی آؤ ہم نئی ملکہ کو سلام کریں پہلی نے کہا ہاں اب وہی ہماری لیڈر ہے ہم اس کی بات مانیں گے یہ کہہ کر دونوں شہد کی مکھیاں نئے جوش کے ساتھ اپنے چھتے کی طرف پلٹی ہیں بچوں اس کہانی سے کیا سبق سیکھا ایک تو یہ کہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جو کام کرنا ہوتا ہے اس سے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو یہ بات سکھا دی کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے کام کرتا ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی ضرور کام کرنا چاہیے اور ہمیشہ صرف اپنے ہی بارے میں نہیں سوچنا چاہیے